سلام علیکم پاکستان میں ہوں سیند واسخ بلا اور اس وقت ہمیں سن رہے ہیں کیمپس ریڈیو سٹیشن FM 107.4 لیکن آپ ہمیں فیس بک لائف پہ بھی سن سکتے ہیں اور فیس بک لائف پہ آپ ہمیں سن رہے ہیں اس وقت اور ہمارا پیج جو ہے کیمپس ریڈیو سٹیشن اس پہ آپ ہمیں لائف سن سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا پڑے گا کہ اگر آپ ہمیں لائف سننا چاہتے ہیں فیس بک پہ تو آپ نے ہماری پیج پہ آنا پڑے گا ٹانس میشن جو ہے فیس بک لائب بھی سن سکتے ہیں آج چونکہ ہماری انیورسٹی تھی سوری کیا وہ نامے آج ہماری انیورسٹی تھی جی ہاں غلطی تو کبھی کبھار انسان سے ہو جاتی ہے اور انسان تو غلطیوں کا بعض لوگ کہتے کہ پتلا ہے لیکن خیر ہم کوشش کریں گے جنرلزم کے سٹوڈن ہیں کہ زیادہ غلطیاں نہ کریں آج ہماری انیورسٹی تھی اور میں بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہوں اور انڈر پریشر بھی ہوں کیونکہ انیورسٹی کے حوالے سے ہم ب بات کریں گے لیکن اس وقت میرے ساتھ میرے دو جو میرے ٹیچر ہے وہ بیٹے ہوئے ان کے سامنے جو ہے یہ میرے لئے آنر کی بات ہے کہ ان کے ساتھ آج میں پروگرام کرنے جا رہا ہوں میں انٹریڈیوز کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر سید ارفان اشرف صاحب کو جو کہ انہوں نے پی ایج ڈی کی ہے ساؤدرن ایلنائی انیورسٹی سے اور ان کا ٹاپک تھا کہ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت بیٹے ہیں ڈاکٹر امیر حمزہ بنگش صاحب انہوں نے شفل یونیورسٹی سے پی ایج ڈی کی ہے اور ان کا ٹاپک تھا بین ایلادن ڈیتھ کوریج اکرانس پاکستانی بریٹش این امریکن میڈیا سر آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ کیسے ہیں سر آپ لوگوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے اور جوہینہ زندگی کیلئے نئی اور یوتفل انرجیز ملتی ہے تو اس لیے میں خوش ہوں بہت اچھی بات ہے سر جیسا کہ آج ہماری انیورسٹی تھی اور بہت اچھی طریقے سے وہ منائے گئی اور آپ سب اس انیورسٹی میں شریک تھے یہ ہمارے لئے بہت ہی فخر کی بات ہے کہ پندرہ سال ہوئے اسٹیبلش ہمارے کیمپس ریڈیو سٹیشن کو ہوئے اس وقت آپ تھے جب یہ کیمپس ریڈیو سٹیشن یہاں پہ اسٹیبلش ہوا تو میں جانا چاہتا ہوں اس ہسٹری کی حوالے سے کہ اس کی ضرورت کیا پڑی سر سب سے پہلے میں آپ سے اس حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر رفان اشرف صاحب سے میں بالکل میں نے دو ہزار دو میں شاید کانٹریکٹ لیکچر یہاں جنرلیزم ڈیپارٹمنٹ میں پڑھانا شروع کیا اس سے پہلے میں نے یہی سے ماسٹرز کیا تھا نائنٹین نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ میں تو اس طرح سے ایک ریلیشنشپ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ تھا لیکن ریڈیو چونکہ ان دنوں نہیں تھا تو یہ دو ہزار تین میں اس پہ کام شروع ہو گیا یہاں پہ کیمپس ریڈیو کی حساب سے کہ اس کا نام کیمپس ریڈیو ہوگا اور اس کی یہ تو ہمیں بھی پہلی دفعہ دو ہزار تین میں پتا چلا کہ جو ہے نا ہم ریڈیو ان دنوں شایدان صاحب چیئرمن ہوا کرتے تھے تو یہ پھر مسئلہ تھا کہ ریڈیو تو ایک بہت بڑا سیٹ اپ مانگتا ہے اس کو کیسے اسٹیبلش کیا جائے تو ان دنوں یاد ہے مجھے جو ایفرٹس ہو رہی تھی ان میں ڈاکٹر شایدان جو ہے وہ ایک قلیدی اس کا رول تھا پھر جرمن حکومت نے ہمیں فنڈنگ کیا اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایفی ایس ایک انجیو ہے جرمن حکومت کی اس کے ساتھ ریڈیو پاکستان تھا ان دنوں اچھا میں پی ٹی سیل کے ساتھ بھی تھا یہاں میں کانٹیکٹ پر آتا تھا اور پی ٹی سیل میں تو مجھے پھر موقع ملا کہ پی ٹی سیل سے ہم نے اس کے لیے پورا جو انٹینہ آپ دیکھ رہے ہیں پورا اس کا بڑا تو یہ پی ٹی سیل سے مجھے یہ شرف ہوا کہ میں پی ٹی سیل کو مجبور کنوں کہ ہمیں ایک انٹینہ دے دیں تو اس طریقے سے لے دیں مختلف پھر ایک انٹینیوز ایک اورگنائزیشن تھی امریکن بیسٹ ان سے ہم نے کانٹیکٹ کیا ریڈیو پاکستان نے ٹیکنیکل سپورٹ ہمیں پروائیٹ کیا حمید ازغر صاحب ہوتے تھے اور بہت سے اس کے جو دوست تھے وہاں سے آتے تھے اور ٹیکنیکل سپورٹ پروائیٹ کرتے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ریڈیو کو بنانے میں جہاں پر آج ہم بیٹے ہیں اس میں حکومتوں سے لے کر اداروں تک اور اداروں سے لے کر لوگوں تک یہ جو ہے نا کافی ایک طرح سے ایفرٹس ہیں اس کے پیچھے اور یقیناً اتنی خوشی تھی ان دنوں جب دو ہزار چار میں پھر اس کا اپتتاہ مطلب ہونے جا رہا تھا تو جرمن ایمبیسیڈر میرے مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے آئے تھے اور کافی لوگ تھے یہاں پہ اور یہ ہمیں بدایا گیا کیونکہ یہ چیرمن صاحب بڑے فخر سے کہتے تھے شاہ جان صاحب کہ یہ شاہد ساوت اسیا میں پہلا کیمپس ریڈیو سٹیشن ہے تو یکیناً it was really a very exciting day for all of us and a whole lot of people were here hundreds of people were here including all those dignitaries and in this way this radio station came into being and now when i'm looking into it that youngsters like you اسی حوالے سے میں بھی آ رہا تھا کہ سر کیا کچھ ڈیفرنس آپ کو محسوس ہو رہا ہے یا نہیں یا انرجی جو سٹوڈنس میں ہوتی تھی اس وقت آیا اس وقت وہ ان میں آپ کو دکھائے دے رہی ہے یا نہیں یہ آپ ڈاکٹر حمزہ سے پوچھیں گے وہ مجھ سے ینگ ہے وہ اس کا جواب دے سکیں گے اچھے طریقے سے سر ریڈیو کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میں ایک بات کروں کہ میں اس طرح سر نے ایک ہسٹری وغیرہ بیان کی کیمپس ریڈیو کے اسٹیبلشمنٹ کی تو مجھے اب بھی یاد پڑتا ہے میں 2003-04 میں اسلامی کارلیج میں بی اے کا سٹوڈنٹ تھا آچھا تو اس وقت بی اے میں بھی میں نے جنرلزم اس سبجکٹ آف کیا تھا بہت زمان سب ہمارے ٹیچر تھے وہ ہمیں پڑھاتے تھے جی سر وہاں پہ تو میں اکثر وقت جنرلزم ڈپارٹمنٹ آیا کرتا تھا ایک تو سبجکٹ تھی وہ جیسے بھی تھوڑی ان سے وہ اشناسائی تھوڑی تھی تو سر وغیرہ ان سے میں اس وقت ملاقات وغیرہ تھی ان سے بات وغیرہ کرتے تھے گپ شک لگاتے تھے تو اس وقت جو تھا ریڈیو بڑے ایک منول فام میں تھا تو شجان صاحب نے ریڈیو پاکستان کے ساتھ ایک ایک ریمنٹ سکیئے تھا کہ ہمارے سٹوئنٹس پروگرام پریڈیوز کریں گے وہ پھر آپ لوگ انیر کریں گے تو وہ سر کو یاد ہوگا کہ کبھی 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 ناد کمپیٹیشن ہوتا تھا کبھی 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 شیر شاہدی کا تو وہ ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈ کر کے پھر وہ وہاں پہ جو کیس ایٹ میں کیس ایٹ وہاں پہ لیکھے جاتے تھے پھر وہاں سے انیر ہوتا تھا تو اس وقت کیمپس ریڈیو کا نام تھا میڈیا ڈریننگ ڈریسرچ سینٹر مٹی آر سی اس کو کہتے تو یہ مٹی آر سی کے بیگراؤن سے پھر کمپس ریڈیو اسٹیبلیش ہوا تو جب کمپس ریڈیو اسٹیبلیش ہوا اس وقت جب یہ ٹیسٹ رن اپ پہ تھا تو ایسیل رمیمبر کہ نوماں سب اس وقت اسی چیر پہ بیٹا کرتے تھے میں پرسلی آتا تھا اور میں سپورٹس راونڈ اپ پروگرام ہے پتنی بھی ابھی بھی ہوگا جی جی اب بھی ہے تو میں وہ پروگرام ان کے لئے ویکلی پروگرام ہوا کرتا تھا ٹین فیفٹین میرس کا تو وہ میں ریکارڈ کرتا وقت میں سٹوینٹ اور پھر یہ کہ شجان صاحب کا ایک ویژن تھا وہ بڑے ایک لیٹریٹ بندے تھے جرمنی میں کافی انہوں نے ارسا گزارا تھا تو ان کا ایک ویژن تھا کہ جو کمپیوٹر لیٹریٹ نہیں ہے تو اس کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے یہ اس کا ایک بڑا جو ایک جملہ تھا جو بار بار کہتا تھا تو گیتا تھا کہ جو کمپیوٹر لیٹریٹ نہیں اس کا فیوچر ہی نہیں ہے اس کا کوئی بھی فیوچر نہیں ہے خود وہ پھر اپنی اگزامپل دیتا کہ مجھے دیکھے نا میں نہیں ہوں تو میں اب ان ٹکنالوجی سے ان ساری چیزوں سے میں دور باغتا ہوں سو بھی وردہ فرسٹ ون میں این ہال پاکستان کیونکہ تو ساوتیشیا کا پہلا ایڈوکیشنل ریڈیو ہے جو اسٹیبلش ہوا اور بعد میں تو پھر بہت انورسٹیوں نے ابھی بھی کھول ہیں بعد میں پھر وہ اور بھی اسٹیبلش ہوئے ہیں پٹویو آر دی فرسٹ ون اور پھر ایک اور بات کہ یہ ریڈیو جو ہے یہ شجان صاحب کا برین چاہید ہے یہ شجان صاحب کی ایک وہ اس کا ایک ویجن تھا کہ میں اپنے سٹوئنٹس کو جو یہاں پہ تیری بھی پڑھتے ہیں لیکن ساتھ میں وہ ریڈیو کا کام بیو سی کے تو ابھی آپ دیکھ رہے کہ کتنے جو بائر کے جو ریڈیو سٹیشن سے جس طرح ویس آف امریکہ ہے دیوار ریڈیو ہے اس طرح مشال ہے تو اس میں آپ دیکھیں سارے ہمارے اپنے سٹوئنٹس ہی کلاس فیلوز وہی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ وہی شجان صاحب کا ایک ویجن کہ نہیں اور ان وی ورد فرسٹ ون کہ اس وقت ریڈیو پاکستان بھی تھا لیکن انہوں نے دیجٹل اڈاب ایڈیشن وغیرہ جو ہے انہوں نے انسٹال نہیں کیتے نا ان کو آتے تھے وی ورد فرسٹ ون ہوا انٹروڈیوز دیواری انٹروڈیوز دیواری نان لینیر ایڈیوٹن نان لینیر ایڈیوٹن تو یہ دیجٹل برادکاسٹ کا جو کنسپٹ یہ یہاں سے نکلا ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور سامین میں آپ کو بتاؤں کہ بہت زیادہ انفرمیشن جو کہ مجھے بھی پتا نہیں تھی اور آج اس کے حوالے سے مطلب اس کے بارے میں مجھے پتا چلا it's good for me اور جو میرے سامین اس وقت مجھے سن رہے ہیں اور جو فیس بک لائب ہمیں دیکھ رہے تو ان کو میں یہ بتاؤں کہ آج ہماری انیورسری تھی کیمپس ریڈیو سٹیشن کے اور اسی حوالے سے ڈاکٹر ریفان اشرب صاحب اور ڈاکٹر امیر حمزہ بنگے صاحب ہمارے ساتھ بیٹے ہیں ہمارے ٹیچر ہیں انہی سے ہم پوچھیں گے ڈاکٹر ریفان اشرب صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں اور جب ہم کمیونٹی ریڈیو کی بات کرتے ہیں جب ہم جنرلزم کی بات کرتے ہیں اور جب ہم ریپورٹنگ کی بات کرتے ہیں ان کے درمیان ناتا کیا ہے ایک سٹوڈنٹ اور ریڈیو کے درمیان اور ایک سٹوڈنٹ اور ریسرچ کے درمیان ان کے ریلیشن کیا ہے ان کے درمیان واسک میں اس موقع کی منازبت سے کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دوں اور وہ یہ ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں اورل باتیں کر رہے ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ انٹرسٹنگ ہیں اور شاید سننے والے جو ہیں ان کو بھی لگے کہ انٹرسٹنگ ہیں ہمیں خود بھی فخر ہو رہا ہے اور اچھا لگ رہا ہے کہ ہم کسی نے کسی حوالے سے ان باتوں کا حصہ تھے پاسٹ میں اور ڈاکٹر حمزہ نے آپ کو بتایا کہ اس کے سٹوڈنٹ لائف سے جو ہے وہ اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس کو بھی خوشی ہوئے کہ آج بھی جو راؤنڈ اپ ہے سپورٹس وہ ابھی تک تو یہ دیکھیں یہی سارا کام ہوتا ہے کہ جو آپ ریسرچ یہی ہوتی ہے کہ آپ جو آپ نے جو کیا اس کو آپ ایک ڈیٹا کے حساب سے جمع کریں اور دیکھیں کہ وہ کتنا ٹرانسینٹ کر رہا ہے کتنا اس سے بیونڈ آپ گئے ہیں پیچھے گئے ہیں آگے کتنی ترقی ہوئی ہے یا اس کی بنیاد پر آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر آگے ویجن کو لے گئے جاتے ہیں یہی سے میں آپ کو جواب دوں گا کہ دیکھو ہم نے دو کام کیے ایک تو جو ہم نے ہسٹری بیان کی اس میں یہ تھا کہ پریکٹسز ہم نے کی سیکھا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی انٹریڈوس ہوئی کیمپس ریڈیو یہاں پر بنا ہمزہ سے لے کر اور جو سٹوڈنٹس ہیں ان تک انہوں نے یہاں پی جو ہے نا پروگرام کیے پریکٹسز کیے میڈیا پریکٹسز ہم ان کو کہتے ہیں اور باتیں صرف باتوں تک نہیں رہی ایسٹیبلشٹ ہوا پریکٹسز ہوئی اس کو پراغزز کہتے ہیں مارکسس لینگویج بھی تو جو تھیوری تھی کیمپس ریڈیو کی پیچھے اس کو ہم نے پریکٹیکل ایمپلیمنٹ کیا لیکن دیکھیں جو تھیوری ہم نے ڈیویلپ نہیں کی تھیوری تو یہ ویسٹ میں ڈیویلپ ہے اور اس کی بنیاد پر یہ جو ہے نا انیورسٹیز میں اسٹیبلش ہونا شروع ہو گئے کیمپس ریڈیو جو ہے آج کل کتنی انیورسٹیز میں پاکستان میں کیمپس ریڈیوز کام کر رہے ہیں خوشی ہمیں ہے کہ ہم پہلے تھے لیکن دیکھیں ہم پہلے تو تھے لیکن ہم نے اس تھیوری کو آگے بڑھایا نہیں یہاں سے ریسرچ کا کوششن شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے اتنا کچھ کیا گئے میں چلا گیا آپ چلے گئے وغیرہ اب یہ آج کا دن ہم اگلے جانریشن جانریشن کو کیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں یہ ٹرانسنڈ نہیں ہو رہا آگے نہیں جا رہا میننگز جو ہیں جو اس ایکسپیرنس سے ہم نے ڈیرائیو کیے وہ ہمیں ریسرچ فارم میں نہیں مل رہی بلکہ باتوں ہی باتوں میں ادھر ادھر ہو رہی ہیں فلوٹنگ سگنیفائرز ہیں تو ریسرچ کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک جانریشن سے دوسری جانریشن کو وہ سارے ویلیوز ٹرانسفر کرنا جس پہ پہلی جانریشن کو ناز ہوتا ہے کہ وہ اگلی جانریشن تک جائے اور وہ پوزیٹیو ایمپیکٹ کرے اور سوسائیٹی آگے جائے بدکسمتی سے اس کو پروگریسیف جو ہے وہ جو ہے نا فلو کہتے ہیں بدکسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ صرف باتیں کرتے ہیں اور اس طرح پریکٹیس کرتے ہیں جو بڑے پروگریسیف ہیں لیکن وہ اس کا ریسرچ سے کوئی ناتا نہیں ہوتا اس پہ کوئی ریسرچ نہیں کرتا تو اگلی جانریشن کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اتنی اچھی ہسٹری ہے اس سے اتنا اچھا برین چائر نکلا اس میں لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے سٹوڈنٹ سے لے کر اس طاحت تک لیکن وہ جائے گا کس حد تک اس سے ہم ایک پوزیٹیو جو لاغ رولنگ ایفیکٹ ہے کہ اس سے اور بھی پوزیٹیو پریکٹیسز بڑھیں جو لوگ فخر کریں آج سے چالی سال بعد بھی اس کو پڑھیں تو فخر کریں اور اس کے بنیاد پر آگے تو ہم اس ہسٹری کو ریکارڈ نہیں کر رہے اس پوزیٹیو پریکٹیسز کو ریکارڈ نہیں کر رہے اس کو ریسرچ کا حصہ نہیں بنا رہے اس لیے جو سیکھنے کا عمل ہے آگے وہ اس سے افیکٹ ہوگا جو میرے لیے ایک ریٹروگریسیف سٹپ ہے تو اسی لیے میری اپنی کوشش ہی تھی اٹلیس میں نے ایک پیپر پروڈیوس کیا ہے کیمپس ریڈیو پہ تو میں یہ کہہ رہا تھا میری بنیادی کوشش یہی تھی کہ ہم ریٹروگریسیف نہ رہیں بلکہ پروگریسیف تو میں نے ایک سٹپ لینے کی کوشش کی تو مجھے امید ہے کہ حمزہ ڈاکٹر حمزہ اور دوسری آپ جیسے سٹورنٹس اس ہسٹری کو ریکارڈ کریں گے اس کی بنیاد پہ آگے اس کیمپس ریڈیو کو اور اس کے ساتھ ساتھ پشار اینورسٹی کو اور اس کے جو میڈیا میں جو ہم پشتوں میں کہتے ہیں پر مختک یا ڈیویلپمنٹ ہوا ہے اس کو آگے لے کے جائیں جی سر انہوں نے جی سر اگزیکلی سر نے جو بات کی نا ایگری ویڈیم اس نے بہت زبادہ درست بات کی کہ ان چیزوں کو آگے جانا چاہیے تھا جو نہیں گئی اور شاید اب بھی ہے لیکن بات ہے کہ ہم جس دپارٹمنٹ میں پڑھ رہے ہیں ہماری پرسنل جو ہے ایک پرائیٹیز یہ ہوتی ہے کہ سٹوڈنٹس پریٹیکل سکلز بھی لیں اور ان کا کرٹیکل سکلز جو ہے وہ بھی ڈیویلپ ہو اور یہ ہے کہ اب کیمپس ریڈیو ہے ہم کام کر رہے ہیں آپ لوگ کام کر رہے ہیں وہ سٹوڈنٹس ہی ہم پہ کام کر رہے ہیں تو ایک کرٹیکل جو ہے ایک ڈیبیٹ جو ایک ڈیویلپ میں ہونی چاہیے کہ جو کام ہو رہے وہ ٹیک ہو رہے جو کام ہو رہے وہ نہیں ہو رہے so this is how the things go forward اور میں کبھی کبھار کلاس میں بھی ایک ایک اقزامپل لیتا ہوں جس طرح سر نے کہا کہ ایک good values تھی جو آگے جانے چاہیے تھی اور جو نہیں گئی تو سر کا بھی یہی experience ہے اور میرے بھی یہی experience ہے جو باہر سے پیز ڈی کر کے آتے ہیں یا جو باہر پوائنٹ ہوتے ہیں as a lecturer تو ان کو یہ کہا جاتے ہیں کہ آپ نے جس چیز میں پیز ڈی کی ہے اس میں اپنے ایک موڈیول تیار کر لے جب وہ موڈیول تیار کر لیتے ہیں تو وہ ایک موڈیول teach کر دیتے ہیں اب دیکھیں نا سر نے جس چیز پہ پیز ڈی کی ہے وہ ایک نکتہ ہے تو وہ نکتے سے اس نے ایک sentence بنا دیا ایک موڈیول بنا دیا اس sentence پہ لوگ اور research کریں گے اس میں اور questions سے rise ہوں گے تو پھر یہ ہے کہ اس میں اور thesis ہوں گے اور research ہوگا تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ sentence ایک paragraph بن جائے گا پھر paragraph سے ایک page بن جائے گا وہ page سے پھر آخر میں ایک کتاب بن جاتی ہے تو اب پہلے ایک بیالوجی تھا صحیح ہے پھر جب research زیادہ ہوئی تو بارٹنی الگ ہو گیا زالوجی الگ ہو گیا زالوجی میں research ہوئی مرفالوجی الگ ہو گیا گائنکالوجی الگ ہو گیا فیزیالوجی الگ ہو گیا صحیح کالوجی الگ ہو گیا تو these are the things کہ ایک organized record ہونا چاہیے جس طرح سر نے بات کی کہ تاکہ پھر چیزیں اگر آگے جائیں تو وہ اتنے organized form میں آگے جائیں کہ جو اوروں کے لئے ہیں اوروں کے لئے کوئی مفید ہو ان سے فائدہ ہوٹا ہے جی سر سر آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آیا کچھ hurdles ہے یا کیا ہونا چاہیے کہ ہماری یہ جو history ہے یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے تاکہ یہ ہمارے آنے والے نسلوں کو یہاں پہ جو پڑھنے آ رہے ہیں یہاں پہ اور system بھی اب دھیرے دھیرے start ہونے والے تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو establish کیا اور کتنا اس میں لوگوں کا effort ہے اور کتنے ہمارے لوگ جو ہے اچھا اچھے داروں میں کام کر رہے ہیں تو کس طریقے سے ہم آنے والے لوگوں کو اس کے حوالے سے بتائیں کیا کرنا چاہیے ایک تو یہاں پہ internships ہوتی ہیں اور internship جو report وغیرے submit کرتے ہیں اس میں بھی یہ لوگ ساری چیزیں campus کی history وغیرے وہ mention کر دیتے ہیں پھر یہ کہ campus studio پہ دو تین تیسیز تو میں نے خود دیکھیں جو اس میں recorded ہیں لیکن اگر آپ اس طرح research culture کی پاکستان میں بات کر رہے ہیں کہ وہ نہیں develop ہو رہا یا اس میں کوئی issues ہے خیر اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں آچہ ڈاکٹر ریپان اشرف صاحب چونکہ باتیں تو ہم نے بہت کی campus registration کے حوالے سے لیکن آج جو سال گرا ہوا اور میں آتا ہوں اب بہت زیادہ serious باتیں ہم نے کر لی لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ تھے journalism میں آپ آئے آپ نے یہاں پہ پڑھا as a student آپ رہے تو آپ یہاں پہ by choice آئے by chance آئے اور اس وقت جب آپ journalism میں آئے تو آپ کی feelings کیا تھی مطلب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس department میں آپ کس لئے آئے تھے اور اس وقت جو تھا اس وقت situation کیا تھی اور campus radio station بننے کے بعد آج کل جو آپ students دیکھ رہے ہیں ان میں potential کتنا ہے opportunities ان کے لئے کتنی ہے complex question ہے but I hope can you answer it sir نہیں یہ very interesting question میں تو ساری ساری life تو نہیں کہہ سکتے لیکن زیادہ زیادہ life چیزیں by chance بانس ہوئی ہیں مجھ سے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید میں اتنا قابل student نہیں تھا اور حقیقت اسی طرح تھی کہ اتنا شروع نہیں تھا کہ میں planning کر سکتا ہوتا یا جس طرح آج لوگ کرتے ہیں کہ ابھی جو ہے نا ابھی metric میں ہوتے ہیں لوگوں سے plan تیار ہوتے ہیں پھر کچھ موٹیویشنل سپیکر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ موٹیویشنل سپیکر ہوتے ہیں وکومی سوسائیٹی کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اوروں کو نہیں کرنا چاہیے وہ آپ کو کرنا چاہیے تو یہ ہے کہ آج کل تو planning اور اس پر اتنا زور ہے اور method پر اتنا زور ہے کہ جو epistemological questions ہوتے ہیں یا ایسے زندگی سے related questions ہوتے ہیں وہ سانوی حصیت رکھتے ہیں اور method سب سے اہم حصیت لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ شاید metric میں ہوتے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آگے جا وہ end خواب دیکھ دیکھ لیا ہوتا ہے جو میرے خیال میں غلط approach ہے لیکن بس اب اس new liberal world میں ہم رہ رہے ہیں تو میں ذاتی طور پر غلط سمجھتا ہوں لیکن اگر لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں اس کو criticize کرنے والا لیکن میری جو اپنی زندگی ہے وہ اتنی اتنی plan نہیں تھی بڑی uncertainty اس کے دو prospects ہیں ایک تو prospect یہ تھا اور بڑی تکریفی جھیلنی پڑی غربت سے لے کر اور جو ہے نا life کو بنانے میں اور uncertainty تھی ایک طرح سے ایک طرف جا رہے ہیں وہاں سے جو ایسا ہے نا باہر نکال دیئے گئے حالات نے تو دوسری طرف بھاگ پڑے تو یہ دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جتنی uncertainty اور جتنی gambling ہمیں life پر کرنی پڑی اس سے سیکھا بڑا یعنی آپ جو ہے نا جو failures ہیں جو زندگی میں آپ نے بتایا جو ایک ہزار میں ایک ہزاروہ تجربہ کامیاب ہوا تو اس نے کہا نہیں میں ناکام نہیں ہوا 999 جو تجربے تھے وہ بلب نہ بنانے کے تھے اور جو ایک تجربہ تھا وہ بلب بنانے کا تھا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے زندگی میں uncertainty دیکھی اور اس chance کے ذریعے ہم جنرلزم تک پہنچے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی میں جو دوسری experiences failures کے تھے یا جو بھی تھے ان سے ہم نے سیکھا نہیں کتان ایسا نہیں ہے تو جنرلزم میں بھی بائی چینس آیا اس میں literature student بننے کی کوشش کر رہا تھا literature سے شغف تھا لیکن آپ کو interesting میں بتاؤں کہ literature سے بھی literature سے بھی شغف اس لیہ تھا کہ میں زندگی سے فرار چاہتا تھا اور یہ novelز یہ چیزیں مجھے لگ رہی تھیں کہ شاید یہ مجھے بچا لیں اور ایک تخیل مجھے دے دیں کہ جس میں میں کھو جاؤں اور میں کسی اور طرف نکل جاؤں نہ مجھ سے سائیکل کے پنکچر لگائے جا سکتے تھے جو جو میرے والد صاحب نے کہا تھا اگر پڑھو گے نہیں تو پھر وہ مجھے سائیکل پہ لے گے جاتا تھا اور بڑی بڑی ٹھنڈ ہوتی تھی پو ماں کہتے تھے اس مہینوں کو تو میرے ہاتھ دستانوں میں بھی کام پرے ہوتے تھے تو مجھے کہتے ہیں اگر کام پڑھو گے نہیں تو پھر تم یہاں سائیکل کے پنچر لگا ہوگے تو میں دیکھتا تھا چھوٹے بچے ہوتے تھے اور وہ صبح کے وقت جو مجھے سکول لے گے جاتا تھا وہ ٹیوب پانی میں ڈال رہے ہوتے تو میرے ذہن میں وہ ایک ایمیجری تھی کہ میں تو نہیں کر سکتا یہ کام اور مجھ سے ہوتا نہیں ہے تو میں فرار چاہتا تھا لائف سے تو کتاب میرے لی فرار کا راستہ تھا پھر کتاب سے بھی فرار چاہتا تھا کتاب میں بھی اگر پریکٹیکل نالج ہو تو میں تخیل میں جا سکوں تو لٹیچر میرے لی ایک ٹیکسٹ ایسا تھا لیکن میں نے کہا کہ میں اتنا اچھا سٹوڈنٹ نہیں تھا تو میں لٹیچر کے لیے بھی کوالیفائی نہیں کر سکا پاس کیا بڑے کم مارکس کے ساتھ تو مجھے ایڈمیشن نہیں ملا جنرلزم میں ایکسیپٹ ہوا لیکن پھر اس کا یہ ایک اور ندیجہ ہوا کہ جنرلزم کے ساتھ میرا تھوڑا سا ریلیشنشپ جو بڑا تو مجھے لگا کہ یہ شاید فیلڈ تھا جو مجھے لکھ نہیں دیا ہے لیکن میں اس میں آگے جا سکتا ہوں اور اس کیلئے میں نے بڑی بہت زیادہ سٹرگل کی کافی سٹرگل کی جو شاید میں اور کسی فیلڈ میں نہ کر سکتا ہوتا اور انٹرسٹنگ یہ ہے کہ پی ایج ڈی کرنے کے بعد میرا وہ شخف پر پورے ہو گیا شغل کہ تھیوری میں اندر جاؤں اور تھیوری کو سیکھنے کی کوشش کروں لیٹرچر کو انڈرسٹینڈ کروں میں جہاں سے پی ایج ڈی کی ہے وہ فلم سٹیڈیز ڈیپارٹمنٹ ہے تو اس سے ٹیکسٹ کی طور پہ لیکن جنرلزم بھی ساتھ ساتھ کیا ہے پریکٹیکل تو یہ دونوں پورے ہو گئے میرا قویسٹن لمبا ہو گیا ایم ریلی سوری لیکن سر آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر نے تو اپنے حوالے سے بتا دیا سر کے حوالے سے تو ہمیں پتا ہے کہ سر نے ماشاءاللہ جب ٹاپ کیا تھا تو ان کا ریکارڈ ابھی تک کسی نے نہیں توڑا اور جس طریقے سے سر نے کہا تھا کہ میں بائی چوئس یہاں پہ آیا تھا اور انہوں نے جنرلزم پڑی تھی لیکن سر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ سٹوڈنٹس کو آپ کیا میسیج دیں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے کہ وہ کیا کرے کن چیزوں پہ وہ فوکس کرے اور یہی سوال پر ڈاکٹر ریفان آشرب صاحب سے بھی ہے اور پھر ہم اجازت لیں گے سٹوڈنٹس کو تو بس ایک ہی میسیج ہے کہ وہ اپنے لئے لائن جو ہے وہ کلیر لی خود درا کر کہ آیا انہوں نے ریسرچ کے سائٹ پہ آنا ہے یا انہوں نے جو ہے ریڈیو ٹی وی نیوز پیپر میں کہیں پہ کام وغیرہ کرنا ہے کنفیوز نہ رہے ہیں جو مجاریٹی ہم نے دیکھے جو آج کل ایک ٹرین چلے جو پری سی اس پی امیسور پی سی اس کا چل رہا تھا وہ آج کل ابھی چل رہا ہے کہ سٹوڈنٹس ہاتے ہیں کہ جی میں امفل میں امیشن لے رہا ہوں مجھے امفل میں امیشن دے دیں مجھے پیس دی میں امیشن دے دیں مجھے پیس دی میں امیشن لے دیں پوچھتے ہیں کہ why you want to do امفل why you want to do a پیس and they don't have an answer to it they are confused اس میں ریزن کیا بس سر دو سال سے ایسی بیٹا تھا تمہیں نے کہا کہ امفل کر لو so i mean the students should be very clear of themselves they should be very clear of their own priorities so what's actually for you جس طرح ارفان صاحب کہے رہے کہ میرے ایک شوق تھا کہ میں ارفان صاحب نے تو بڑے عجی سے جواب دیا لیکن i know his practical experience دان میں رہے ہیں بہت ارسا رہے ہیں دان اخبار کے لئے article لکھتے رہے ہیں بہت اچھے article پیس ڈی کی بہت اچھے انسٹیوشن سے کی تو اس نے تیوری اور پیکٹس دونوں کو ٹچکے جو اس کا انٹرس تھا تو اگر اس طرح انٹرسٹ ہے تو پھر صحیح ہے اگر اس طرح انٹرسٹ نہیں ہے پھر جس طرح میں نے practical field کو خیر آبات کے دیا اور research پہ آگئے تو بس ایسے ہی کر دیں اچھا بہت شکریہ سر یہی سوال آپ سے ہے بلکل میں یہ صرف کہوں گا کہ جو بھی کرے زندگی میں سٹوڈنٹس جہاں بھی جائیں بلکل سر نہیں کوئی بھی ایک کتاب ضرور آپ اپنے پاس رکھیں اس کو کتاب سے رشتہ کبھی بھی نہ تھوڑیں لیکن کتاب میں بھی تھوڑا سا فرق کرنے کی کوشش کریں کیونکہ موت کا منظر بھی کتاب ہے اور جو سٹیفن ہاکنگ کی کتاب ہے کہ سائنس کے حوالے سے کہ میں اللہ کو کیوں نہیں مانتا یا مانتا ہوں یا جو بھی اس کی اپنے قائد ہیں تو مختلف قسم کی کتابیں پڑھیں ایک طرح کی کتاب مختلف لوگوں کہ آپ اس میں سٹک ہو جائیں تو کتاب ضرور پڑھیں کتاب سے رشتہ ضرور رکھیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رفان اشرف صاحب اور ڈاکٹر عمیر حمزہ بنگی صاحب دو کے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہیں ان دونوں کا اور یہ میرے لئے باعث فغر ہے کہ سر نے بہت زیادہ کام کیا تا وار زون میں اس وقت اور ڈیٹیل میں تمہیں جانا نہیں چاہتا اور ڈاکٹر رفان اشرف صاحب اور ڈاکٹر عمیر حمزہ بنگی صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ سامین آپ اس وقت سن رہے تھے کیمپس ریڈو سٹیشن انیورسری کی حوالے سے اور فیس بک لائیو پہ بھی آپ نے ہمیں سنا آپ نے ہمیں دیکھا آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ